اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اینٹی ایس این پی پی ایس جاب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو سرکاری ملازمین تنخواں کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ اس بجٹ میں تنخواں کتنی بڑھائی جائیں گی تو لے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تنخواں میں کتنے فیصد اضافے کی تجویز زیرے گوھر ہے بجٹ میں تنخواں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کی تجویز زیرے گوھر ہے یہ آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس کو سبسکرائب کر لیں تنخواں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کی تجویز زیرے گوھر ہے پینشن میں پندرہ فیصد اضافے کا امکان ایڈزیکٹیو الاؤنس گریڈ ستنہ تک بڑھانے کی تجویز وزارت خزانہ نے سیلنگ میں پچاس فیصد اضافے کو تیس فیصد لانے پر تجویز دے دی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے ایندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کو خاطر خواہ فائدہ پہنچانے کے حوالے سے کئی تجاویز زیر غور ہیں حتمی فیصلہ جمعہ کو قومی سمبلی کے جلاس سے قبل بلائے گئے وفاقی کبینہ کے جلاس میں کیا جائے گا باوصوب ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے کی تجویز زیر غور ہے تاہم اس کے طریقہ کار کے حوالے سے تجاویز کا پیکج کابینہ ڈویزن کو ارسال کر دیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے پینشن میں دس فیصد اضافے کی تجویز بھیجوائی گئی ہے تاہم وفاقی کبینہ کی جانب سے پینشن میں بھی پندرہ فیصد اضافے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے وزارت خزانہ کی جانب سے ملازمین کے میڈیکل الانس کنوینس الانس میں اضافہ بھی بجت تجویز کا حصہ ہے علامہ عظیم وفاقی حکومت کے افسروں کو دیا جانے والا اگزیکٹیو الانس گریڈ ستنہ تک بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی ہے اس وقت یہ الانس گریڈ بیس سے باعث تک افسران کو دیا جاتا ہے یاد رہے کہ قبل عظیم وزیراعظم نے سرکاری ملازمین سے ہائرنگ کی سیلنگ میں پچاس فیصد اضافے کا وعدہ کیا تھا تاہم ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کی جانب سے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی ہے اور وزیراعظم کو اس فیصلے میں تبدیلی کا مشورہ دیتے ہوئے اضافہ تیس فیصد پر لانے کی تجویز دی گئی ہے آج کی یہ سب سے بڑی خبر آپ نے سنی ہے ڈیلی اینٹی ایس این پی پی ایسی جابز کی جانب سے امید ہے یہ بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے ارنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب تو آپ نے لازمی کرنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ